ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا اسرائیل کے خلاف سپاہے پاسداران انقلاب کی کارروائی کا خیر مقدم بیان میں کہا غاصب حکومت کو سبق سکھا دیا انسانیت کے دشمن حضیمت سے دوچار ہوئے ایران کے خلاف کسی بھی جوابی کارروائی کا بھرپور جواب دیا چاہے گا وزیر خارجہ امیر عبداللہان نے کہا کہ امریکہ کو بتا دیا تھا حملہ محدود اور دفاعی نویت کا ہوگا اس آپریشن کو طول دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بڑی خبر سے ایران کے جرت مندانہ قدم سے دمشت حملے کی جوابی رد عمل سے ایران نے اسرائیل پر برائے راز حملہ کر دیا رات گئے تلبیب اور دیگر شہروں پر میزائل برسا دیئے تین سو سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل فائر کیے کئی ڈرونز بھی چھوڑے کئی میزائل اسرائیلی پارلیمنٹ کے قریب گرے اتحادی کو مشکل میں دیکھ کر برطانیہ فرانس اور امریکہ فوری مدد کو پہنچے اسرائیلی فوج نے ایرانی حملوں میں ایرابیس کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کیا اسرائیلی جنگی کابینہ نے جوابی حملے کی منصوری دی تو ایران نے بھی خبردار کر دیا کہ جوابی حملہ ہوا تو رد عمل اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا امریکہ پر بھی واضح کر دیا اگلے اقدام میں اسرائیل کی مدد کی تو خطے میں امریکی اڈے حدف ہوں گے غاصب حکومت کو سبق سکھا دیا انسانیت کا دشمن حضیمت سے دو چار غزہ میں قتل عام میں ملفز اور جنگ کو مشرق وستہ تک دھگیلنے والی دہشت گرسے ہونی ریاست کے خلاف ایران کا جرت مندانہ اقدام دبشک حملے کے جواب میں پازدارہ نے انقلاب کا انقلابی رد عمل تلبیب اور دیگر شہروں پر میزائلوں کی برسات کر دی تین سو سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل فائر کیے جدید ڈرانز بھی چھوڑے اسرائیلی فاؤس کو بے بس دیکھ کر اس کے مکار ساتھی مدد کو پہنچے برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے تو یارے بھیجے اردن بھی اسرائیل کی مدد کی کوشش کرتا رہا اکثر میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا اسرائیلی فاؤس کے ترجمان کے مطابق چند میزائل اسرائیلی سرزمین پر کرے ایک ائر ایمبولنس، ایک ائر بیس کو معمولی نقصان پہنچا کئی مزائل اسرائیلی پارلیمنٹ کے انتہائی قریب پہنچ کر پھٹ گئے ایران کا حملہ پانچ گھنٹے سے زائد جاری رہا صورتحال پر اسرائیلی جنگی کابینہ کی بیٹھک لگی ایران پر جوابی حملوں کی منظوری لی گئی تو ہم ایران نے بھی خبردار کیا کہ یہ حملہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے رد عمل میں کیا آپریشن کامیابی سے اختتام کو پہنچا جوابی حملہ کیا تو اس کا رد عمل شدید ہوگا سپاہ پاسدارہ نے انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے امریکہ کو بھی دو ٹوک پیغام دیا کہا کہ اگلے اقدام میں اسرائیل کی مدد کی تو خطے میں امریکی اڈے حدف ہوں گے